موسیقی نمسکار بہرمیش بھٹ کیا امریکہ ہم سے ڈل لگتا ہے؟ کیا دنیا کی سب سے طاقتور لوگتنتر میں نفرت کا راز قائم ہو جائے گا؟ کیا امریکہ میں اپرواسیوں کی مشکلیں بڑھ جائیں گی؟ ڈونالڈ ٹرم کے ستہ سمحلے کے بعد یہی سوال پوچھے جا رہے ہیں جو گھٹنائے ہو رہی ہیں اس سے یہ ڈر اور بڑھتا جا رہا ہے امریکہ میں کینساس میں ایک بار پھر بھارتی انجینئر کی ہتھیا کر دی گئی اور ایک کو گھائل کر دیا گیا حملے کو انجام دینے سے پہلے حملہ ور نے نسلی ٹپڑیاں بھی کی کیا نسلی ہنسا کی تصویریں عام ہو جائیں گی امریکہ میں؟ کیا ٹرمپ یوگ میں اور بھڑکے گی بھید بھاؤ کیا؟ ابھی امریکہ میں ٹرمپ یوگ کا آگاز ہوا ہے اور گھٹنائیں ملک کے خوفناک بھوشے کی اور اشارہ کر رہی ہیں کنساس کے آسٹن بار میں جو کچھ ہوا وہ امریکہ میں بگڑتے حالات کی تزدیک کرتا ہے بار میں سکون کی شام کو گولیوں کے ترتڑہ ہٹ نے دہلا دیا جب گولیوں کی آواز تھمی تو پھر ایک ہندوستانی زندگی ختم ہو گئی تھی اس کے پریبار کے سارے سپنے ٹوٹ گئے 32 سال کے بھارتے انجنئر شری نیواز کچھی بھوتل کی گولی باری میں موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ اس کا دوست آلوک مداسنی گولی باری میں گھائل ہو گیا ایک اور امریکی شخص گولی باری میں گھائل ہوا ہے اس کا نام ہے گریلور دل دہلا دینے والی اس گھٹنا کا سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ بارداد کو انجام دینے کے پہلے حملہ ورن نے نسلے ٹپنی کی گھٹنا کے بعد امریکہ میں رہنے والے بھارتی سمودائیوں میں دہشت ہے جس شخص نے حملہ کیا اس کا نام ایڈم پورنٹن ہے اس کی عمر 51 سال ہے وہ امریکی نیوی کا ایمپروائی رہ چکا ہے گھٹنا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بار میں بیٹھے پورنٹن نے کافی شراب پی ہوئی تھی اس نے وہاں بیٹھے دونوں بھارتیوں پر کمنٹ کرنا شروع کر دیا گولی چلانے سے پہلے اس نے کہا get out of my country یعنی میرے دیش سرے چلے جاؤ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پورنٹن کو لگا کہ دونوں بھارتے میڈل ایسٹ کے رہنے والے ہیں بارداد کو انجام دینے کے بعد وہ ایک ہوتل میں چھپ گیا پانچ گھنڈے کے بعد اسے ارسٹ کیا گیا پہلے بھی بھارتے اس طرح کے نسلے حملوں کا شکار ہوتے رہے ہیں موجودہ گھٹنا کو امریکہ میں ٹرمپ کے سطح میں آنے سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے دیکھیں دونالڈ ٹرمپ نے اپنے جو کیمپین کے دوران جس طریقے کی نسلی راجنیتی کا پریوک کیا اس سے جو نسل کی جو بھاونا ہے وہ کچھ کافی حد تک امریکہ میں جادہ اجاگر ہو گئی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جس راجنیتی کے تحت دونالڈ ٹرمپ وجہی ہوئے اس میں نسل کا ایک پرادر بھاو تھا اور میرے خیال سے اس کے قارن ایک جو ریشیل سیگریگیشن کی جو فیلنگ ہے وہ لوگوں کے اندر آ رہی ہے اور ادھکانش امریکن ڈسٹینگوش نہیں کر پاتے کون بھارتی ہے کون کیا ہے اور ایک نسل بھید کی جو سمسیا جو پہلے امریکہ میں تھی کسی آج سے کئی دشکوں پہلے پھر سے میرے خیال سے اُبھر کر آ رہی ہے پورنٹن پر فرس ڈگری مردر کا آروپ ہے لوکل پولیس اسے نسلی حملہ بتا رہی ہے پولیس ایف بی آئی کے ساتھ مل کر ماملے کی جانچ کر رہی ہے گھٹنا کے بعد ہیوسٹن نستید ہنڈین کاؤنسلیٹ نے دو افسروں کو کنساس بھیجا ہے پیڑیتوں کو ہر سمباؤ مدد کی کوشش ہو رہی ہے ڈلی سے روی رائے کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن امریکہ میں رہنے سے کیوں ڈل لگتا ہے آج نیشن ایجنڈا میں یہ سوال ہم اٹھا رہے ہیں اور جو شرینیواز جن کی ہتیا ہوئی ہے وہ ہیدر آباد کے رہنے والے تھے ان کی موت کی خبر سے پورے شہر میں ماتم پسرا ہوا ہے ہتیا کے بعد امریکہ میں رہنے والے بھارتیوں کی سرکشہ پر بھی سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کوئی پہلا موقع نہیں جب بھارتیوں پہ نسلی ڈیٹپنے کی گئی ہو یا بھارتیوں پہ جان لیوہ حملہ کیا گیا ہیدر آباد میں شرینیواز کچھ ہی بھوتل کے گھر میں ماتم پسرا ہے اس طرح محض 32 سال کی عمر میں شرینیواز سب کو چھوڑ کر چلا جائے گا کسی کو بھروسہ نہیں ہو رہا ہیدر آباد سے بی ٹیک کے بعد اچھی زندگی کا سپنا لے کر وہ امریکہ گئے تھے پچھلے دس سال سے وہ امریکہ میں رہ رہے تھے شرینیواز نے ٹیکسس سے ایم ٹیک کی ڈگری لی تھی اس کے بعد وہ گارمن انٹرنیشنل کمپنی میں کام کر رہے تھے کمپنی کے ایوییشن پروگرام سے جڑے تھے شرینیواز چار سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی سپنوں کے شہر میں سب کچھ تھا شرینیواز کے پاس اسی شہر میں وہ نفرت کی ہنسہ کا شکار ہو جائے گا پریوار کو بھروسہ نہیں رہا پہلے بھی امریکہ میں بھارتیوں کے خلاف نسلیہ ہنسہ ہوئی ہے لیکن ٹرمپ کے ستہ سمحلنے کے بعد جس طرح امریکہ میں ماحول بن رہا ہے اس سے امریکہ میں رہنے والے بھارتیوں کی شرکشہ کھولے کر چندہ بڑھ گئی ہے دیکھیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جہاں تک سوال جو بھارتی امریکہ جاتے رہے ہیں اور جانے کا وچار رکھتے ہیں کارے کے لیے یا کسی انہی چیزوں کے لیے ان کے لیے ناج کیول صرف جانا مشکل ہو جائے گا پر اگر اس طریقے کی گھٹنائے ہوتی رہیں تو وہاں رہنا بھی تھوڑا مشکل ہو جائے گا ویدیش منتری سوشما سوراج نے حملے پر دکھ جتایا پریوار سے باتچیت کر انہوں نے سمویدنا پرکٹ کی امریکہ میں اپرواسیوں کے خلاف بڑھتی نفرت کا ہے کیا ایسے ماحول میں کوئی سرکشہ کی گارنٹی دے پائے گا ہیدر آباد سے راجکرن کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن پہلے بھی امریکہ میں بھارتیوں پر حملے ہوتے رہے ہیں نسلی سوچ پچھلے کچھ سالوں سے امریکہ پر ہاوی ہوتی جا رہی ہے امریکہ میں بھارتیوں پر ہوئے حملوں پر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ریپورٹ ان تصویروں کے سامنے آنے کے بعد بھارت امریکی سمبندھوں میں گانٹ پڑ گئی تھی اس تصویر میں ایک بھارتیے بزرگ کو سریاں سڑک پر پیٹتے ہوئے دکھائے گیا تھا اور پیٹنے والی تھی امریکہ کے پولیس امریکہ کے البامہ شہر سے آئی ان تصویروں نے ہر بھارتیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا 57 سال کے بھارتی ناغرک سوریش بھائی پٹیل کو امریکی پولیس نے اتنا پیٹا تھا جس سے ان کا آدھا شریر لکوا گرست ہو گیا تھا اس ویڈیو میں دکھائی دے رہے دونوں پولیس والے جان ڈو اور جیم سمیت کو بھارت کے دخل کے بعد ہٹا دیا گیا ماملہ ابھی کوٹ میں چل رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے سوریش بھائی پٹیل کو انصاف مل جائے گا جنہیں جیون بھر کے لیے دوسروں کا محتاج کر دیا گیا ہے امریکہ میں درندگی کی داستان یہی ختم نہیں ہوتی امیت پٹیل جو پندرہ سال سے اپنے پورے پریوار کے ساتھ نیو جرسی میں رہ رہے تھے ان کے وائن شاپ میں گھس کر اگیات لوگوں نے انہیں گولی مار دی امریکہ کے نیو ہیون میں بھی گیس سٹیشن پر کام کرنے والے سنجائے پٹیل کی جان کچھ اسی طرح گئی سگار باکس لوٹنے کی کوشش میں بدماشوں نے انہیں چار گولیاں مار دی اور اسپطال پہنچنے سے پہلے ہی سنجائے پٹیل نے دم توڑ دیا سنجائے گجرات کے آنند زلے کے رہنے والے تھے اور پندرہ سالوں سے امریکہ میں رہ رہے تھے امریکہ میں بھارتیوں کی نہ صرف جان خطرے میں بلکہ ان پر نصبہ بھیدی ٹپنی کی تصویریں لگتار سامنے آتی رہی ہیں یہ تیس سیکنڈ کا ویڈیو جورجیا میں ایک سکول بس کا ہے اس ویڈیو میں ایک بھارتی بچے پر اس کے کلاس میٹس رنگ بھیدی ٹپنی کر رہے ہیں انہیں ٹیلریسٹ کہہ کر چڑھایا گیا اس سیکھ بچے نے اپنے ساتھ ہوئی شرمناک ہٹنا کا پورا ویڈیو بنایا تاکہ لوگوں کو امریکی حقیقت سے واقف کرائے جا سکے اس ویڈیو میں سیکھ بچہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ بچے مجھ پر نسل بھیدی ٹپنی کرتے ہیں ویڈیو میں پیچھے بیٹھی ایک لڑکی ٹیم نیوز نیشن دراصل امریکہ میں ٹرم کی نیتی ایسی ہے کہ وہاں ہڑکپ مچا ہوا ہے بھارتیوں کے ساتھ تمام اپرواسی بھارتی بھی ڈرے ہوئے ہیں آتے ہی انہوں نے ساتھ دیشوں کے آورن ویڈا میں بین لگاتے ہوئے امیگریشن نیم سکت کر دیئے تھے ایچپن بھی ویڈا کو لے کر بھی وہ سکت دکھائی دیئے اب سوال اٹھ رہا ہے کہ امریکہ میں رہنا کیا مشکل ہو جائے گا کیا ٹرم کی نیتیوں سے نسل بھید کو مل رہا ہے بڑھ ہوا کیا ٹرم کے شاسن میں سرکشت نہیں ہے بھارتی امریکہ کے کینساس شہر میں ہیدر آباد کے انجنیئر کی ہتیا نے نئی بحث چھیڑ دی ہے جس طرح سے انجنیئر کی ہتیا سے پہلے ہملاور نے نسلے ٹپنی کرتے ہوئے میرے دیش سے نکل جاؤ بولا وہ اس بات کی اور اشارہ کر رہا ہے کہ ٹرم کے شاسن میں نسل بات کو بڑھ ہوا مل رہا ہے بھارتی انجنیئر کو گولی مارنے والے ہملاور پر مانو بھوچ سوار تھا وہ نشے کی حالت میں جیسے ہی بار میں گھوسا اس نے نسل بھیدی ٹپنی کرنی شروع کر دی پہلے ہملاور نے دونوں بھارتیوں کو میڈل ایسٹن کہہ کر بولایا پھر گیٹ آؤٹ آف مائی کنٹری کے نعرے لگائے اس کے بعد اس نے دنادن کئی گولیاں داگ دی جہاں اس پائرنگ میں شری نیواسن کی موقع پر موت ہو گئی تو وہیں اس کے دوست آلوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے وہیں ہاتھ سے کو روکنے کے لیے بیچ میں آئے چوبیس سال کے ایان گھرلوٹ کو بھی حملہ ور نے نہیں بکشا اور اس پر بھی گولیاں پر سا دی حملے کے بعد حملہ ور پورنٹون بار سے بھا گیا لیکن پانچ گھنٹے بعد اسے پکڑ لیا گیا دراصل گھٹنا کے بعد وہ فرار ہو کر ستر میر دور ایک ریسٹورنٹ میں جا پہنچا اور شراب پیتے ہوئے اس نے کہا کہ اس نے دو مدھپور مول کے لوگوں کو گولی مار دی ہے اور انہیں چھپنے کی جگہ چاہیے پولیس کے مطابق شراب کھانے کے مالک نے انہیں اطلاع دی جس کے بعد وہیں سے پورنٹن کو گرفتار کر لیا گیا جو بھارتی امریکہ جاتے رہے ہیں اور جانے کا وچار رکھتے ہیں کارے کے لیے یا کسی انہی چیزوں کے لیے ان کے لیے ناج کیول صرف جانا مشکل ہو جائے گا پر اگر اس طریقے کی گھٹنائیں ہوتی رہیں تو وہاں رہنا بھی تھوڑا مشکل ہو جائے گا ادھر شری نیوازن جس کمپنی میں کام کیا کرتے تھے اس کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے گارمن کی اور سے جاری ایک بیان میں اس ہاتھ سے پر افسوس پیقت کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ ان کرمیچاریوں اور ان کے پریبار کے لیے کاؤنسلر اپلپ کرائے گی ادھر بھارت کی بھی سواردات پر پینی نظر ہے ویدیش منتری سوشما سوراج نے ٹویٹ کر ہتیا پر افسوس جتایا ہے سوشما نے لکھا ہے ویدیش منتری سوشما سوراج نے جہاں پیڑیت پریبار کو ہر سنبھاؤ مدد کا پھروسہ دیا ہے تو وہیں شری نیوازن کے شف کو بھارت لانے کے لیے گو فنڈ می ویب سائٹ مہم بھی شروع کر دی ہے آٹھ گھنٹے کے اس پیج نے شری نیوازن کے لیے ڈیڑھ لاکھ ڈالر کے گول کو پار کر لیا ہے اور قریب دو لاکھ ڈالر اکھٹا کر لیا ہے دراصل ٹرم کی امریکہ کے ستہ سمحلنے سے پہلے اور بعد میں بھی پردرشن کا دور جاری ہے ان کے فیصلوں کو لے کر کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں اور ایسے میں اس گھٹنا کو ٹرم کے انکڑے فیصلوں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے ٹیم نیوز نیشن کنساس میں ہتیا اور حملے کے بیچ امید کی کرن بھی جگمگا رہی ہے ایک امریکی کی بہادوری سے ایک بھارتی کی جان بچ گئی گھائل امریکی ناغرے گا سپتال میں ہے امریکہ میں بڑھتے نسلواد کو اس نے اپنی بہادوری سے مات دینے کی کوشش کی انسا کے بیچ بہادوری کی مثال بڑھتی نفرت کے بیچ انسانیت کی جیت بار میں گولہ باری ایک بھارتی کی ہتیا اور دوسرا زخمی انجینئر شری نیواز کی موقع پر ہی موت بال بال بچے آلوک مدہ سنی آلوک کا بھی وہی حال ہوتا جو شری نیواز کا ہوا اگر ایک شخص بیچ میں نہیں آتا امریکی ناغریک ایان گرلوٹ کی وجہ سے آج آلوک زندہ ہے گرلوٹ ہسپٹل میں ہے انہیں گولی لگی ہیں گرلوٹ کے بیچ بچاؤں سے ہی آلوک کی زندگی بچ گئی خود گولی جھیل کر گرلوٹ نے دونوں کو بچانے کی کوشش کی گرلوٹ کی بہادوری کی پورے امریکہ میں پرشنسہ ہو رہی ہے گرلوٹ نے ہملاور کو روکنے کی پوری کوشش کی ہملاور کی گولی کندھے سے ہوتے ہوئے انہیں سینے میں لگی زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے پوری کوشش کی ایک بات کا افسوس ہے کہ وہ تمام کوششوں کے باوجود شری نواز کو بچا نہیں سکے امریکہ میں بڑھتی نفرت کی ہنسہ کے بیچ گرلوٹ کی بہادری امید کی کرن جگاتی ہے یہ بھروسہ دیتی ہے کہ امریکہ میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو نسلی اہنسہ کو بہادری سے جواب دینے کو تیار ہے ڈونالڈ ٹرم میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ دے رہے ہیں اس کے لیے وہ امریکہ میں بھید بھاو کی دیوار کھڑا کر دینا چاہتے ہیں لیکن گرلوٹ جیسے شخص نے اس دیوار کو ڈھاہنے کی کوشش کی امریکہ کیوں گریٹ ہے گرلوٹ کی بہادری اس کی تصدیق کرتی ہے اگرلوٹ نے دکھا دیا کہ انسانیت سے بڑھ کر کوئی دھرم نہیں ہے سپیشکس پیپا سے تائیں موسیقی